بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے مولیرٹی مولیلٹی مول فریکشن اور پی پی ایم سلوشن اس سے جو ریلیٹنگ نومیریکلز ہیں وہ اس سے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے لیکن جو تھیوری اور اس سے ریلیٹنگ کسٹنز ہیں وہ ہم آج جو ہے ڈسکس کر لیں گے سب سے پہلے ہم نے ٹاپک لکھا ہے مولیرٹی اب مولیرٹی بھی کنسٹریشن کی ہے جیسے آپ نے پرسنٹ ایج کمپوزیشن پڑی تھی کہ اس میں ہم کنسٹریشن کو ڈسکس کر رہے ہیں مولیرٹی مولیلٹی پی پی ایم یہ جتنے بھی یونٹس پڑ رہے ہیں یہ سارے کے سارے یونٹس کیا ہیں کنسٹریشن کے یونٹس ہیں اب سب سے پہلے بات ہم نے کی ہے مولیرٹی کی مولیرٹی جو ہے اس میں ہم کیا جڑتے ہیں اس میں ہم مارک نہیں بلکہ نمبر اف مولز لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک لیٹر سلوشن لے لو ایک لیٹر سلوشن لے لو اور اس کے اندر دیکھو کتنا سلیوٹ ہیں اس سلیوٹ کے کتنے مولز ہیں جتنے بھی مولز ہوں گے اس سلیوٹ کے وہ مولیرٹی اس کی مولیرٹی کہلائے گی اور اس سلوشن کو مولر سلوشن جس کی مولیرٹی وان ہوگی اس کو مولر سلوشن کہہ دیتے ہیں وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ مولر کون سا ہوگا لیکن ابھی تک آپ اتنی بات یاد رکھ لیں کہ جب ہم مولیرٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی سلیوٹ کے کتنے مول اس کے ایک لیٹر سلوشن میں حال لکھتے ہیں اب میں یہ سمجھا دوں آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ سمجھ لیں سارے بچے دیکھو آپ نے کیا کیا آپ نے بیکر لیا اس میں سلیوٹ ڈال کر کتنا سلیوٹ ڈال کر ایک مول ایک مول آپ نے سلیوٹ لیا کسی بھی چیز کا اس کو آپ نے تھوڑے سے سالوڈ میں حل کر لیا اب یہ بن گیا سلوشن جب یہ سلوشن بن گیا اب آپ نے اس کو ادھر ڈال لیا اسام طریقہ ہے جب آپ نے ادھر ڈالا اب اس کا جو یہ جو ہمارے پاس وولیومیٹرک سلنڈر ہے اس کا وولیوم ہے وان لیٹر is also equal to وان ڈی ایم کیوب ہم اس کو ڈی ایم کیوب بھی کہہ لیتے ہیں اور اس کو ہم 1000 cm کیوب بھی کہہ لیتے ہیں اور اس کو ہم 1000 ml بھی کہہ لیتے ہیں یعنی یہ سارے کے سارے وان لیٹر ہی ہیں آپ ایک لیٹر کی بات کر لو 1000 cm کیوب کی بات کر لو آپ 1000 ml کی بات کر لو آپ وان ڈی ایم کیوب کی بات کر لو یہ سارے کے سارے ایک لیٹر ہیں اب اسی تناظر میں آپ نے بات کرنی ہے جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے ہم یہ کہیں گے کہ total solution کا وولیوم ہے ایک لیٹر ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک لیٹر solution کے اندر کچھ وولیوم سلیوٹ کا ہوگا اور بخیہ solvent کا ہوگا نہ تو ہمیں سلیوٹ کے وولیوم کا پتہ ہوگا نہ ہمیں solvent کے وولیوم کا پتہ ہوگا ہمیں دو چیزوں کا پتہ ہوگا سلیوٹ کے مول کا پتہ ہوگا اور total volume of solution کا پتہ ہوگا total volume of solution کا پتہ ہوگا تو یہ بڑا آسان لے ہے کہ آپ مول نکال لیں سلیوٹ کے اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیں لیٹر of solution پر ادھر لیٹر لکھ لیں ڈی ایم cube of solution لکھ لیں جو مرضی لکھ لیں مثال کے طور پر میں آپ کو example دیتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ 5 گرام of NaCl is dissolved in let's suppose 500 cm cube of solution اب آپ کیا کروگے 5 گرام کیا ہے mass in gram ہے یہاں سے مول نکالیں گے مول کیسے نکالیں گے اس کے فارمولا mass کو نیچے رکھیں گے اور 5 پر ڈیوائیڈ کریں گے وہ ہمارے پاس مول آ جائیں گے اب جو 5 ہے اس 500 کو ہم کیا کریں گے اس کو 1000 پر ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس 0.5 dm cube آ جائے گا یا 0.5 litre آ جائے گا یہ 0.5 litre آئے گا ادھر ہم کیا کریں گے ادھر ہم کیا کریں گے بولیے کا وزن بنے گا 23 اور اس کا 35 چیار یا پانچ تو 58 پوائنٹ پائی بنے گا اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے یہ ادھر سے مول آ جائیں گے اور ان مول کو ہم اس فارمولے میں 0.5 litre اور ادھر وہ مول رکھ کر ہم آنسر نکال لیں گے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ نے مولیریٹی نکال نہیں ہو آپ کیا کریں گے مول نکال کر اس کے بٹے میں لیٹر سالوشن ڈال دیں سالوشن ہوگا سولونٹ کی بات نہیں ہوگی اگر سولونٹ دیا گیا ہے تو آپ مولیریٹی فائنڈ نہیں کر سکیں گے آگے ہم بات کر لیتے مولیلیٹی کی جب کو ہم کیپیٹل ایم سے ظاہر کرتے ہیں اور جو مولیریٹی کا یونٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دیکھیں میں یہاں ریڈ سے لکھ دیتا ہوں اس کا یونٹ ہے مول اور اس کا یونٹ ہے ڈی ایم کی اس کا مطلب کیا یونٹ بن گیا مول پر ڈی ایم کی مول پر کرتے مولیریٹی کی تو یاد رکھ لیں ہم سلوشن کی بات نہیں کرتے ہم کس کی بات کرتے ہم سولویونٹ کی بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے نمبر آس مول لے کر اس کو ایک کلو گرام سولویونٹ میں حل کر لو یعنی آپ کیا کر ہوگے اب مول لگے اور اس میں ڈریکٹ ایک کلو گرام سولویونٹ ڈال دوگے بس ایک کلو گرام سولویونٹ ڈال دوگے یعنی ٹوٹل یہاں پر تو بڑا عجیب سا طریقہ تھا تھوڑا مشکل تھا آپ کیا کر رہے تھے آپ سولویونٹ ڈال رہے تھے اور پھر اس سولویونٹ ڈال ڈال کر ٹوٹل سولویونٹ سولویونٹ میں ایک لیٹر کر رہے تھے لیکن یہاں بڑا سمپل طریقہ ہے آپ کیا کریں گے آپ مول لیں گے جتنے بھی مول لے لو ایک دو تین چار اس کے اندر ایک کلوگرام سولویونٹ ڈال دو تو جتنے مول آپ ڈالوگے اس نے مول سولوشن بن جائے گا اب مول کو ہم اہم سے زائر کریں گے اس کو ہم کیپیٹل اہم سے زائر کریں گے جہاں تک بلکل بات کلیر ہو جانی چاہیے کہ جتنے بھی مول سولوشن بنانا ہوں مثلا آپ نے 0.5 مول سولوشن بنانا ہے آپ نے 0.5 مول لیے اس میں 1 کلوگرام سولوشن ڈال دیا سولوشن واتر ڈال دے جو بھی آپ سولوشن لے رہے ہیں وہ سولوشن ڈال کر وہ 1 کلوگرام 0.1 یا 0.5 یا جو بھی آپ بنانا ہے وہ بن جائے گا نمبر مول کلوگرام اگر آپ کلوگرام میں نہیں دیا گیا تو آپ اس کو کلوگرام میں کنورٹ کر لیں گے اب اس کا یونٹ اسی طرح آ جائے گا مول پر کلوگرام آجائے گا یہ جو ہے یونٹ آ جائے گا اب اس کو پر 1000 گرام بھی کہہ سکتے ہیں مطلب سائیڈی بات ہے کلوگرام 1000 گرام کے برابر ہے تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے اب یہاں پر ہم ایک اور بات ہم کرنا چاہتے ہیں وہ وجہ کیا ہے مولر سلوشن ڈیلیوٹ کیوں ہوتے ہیں مولر کمسنٹریٹڈ کیوں ہوتے ہیں دیکھیں ذرا گھور کر لیں آپ کے سامنے سورتحال ہے اس کا ٹوٹل والیم 1000 سی ایم کیوب ہے یعنی 1 لیٹر ہے یہ 1 ڈی ایم کیوب ہے ٹوٹل کا ادھر آپ کیا کر رہے ہو ادھر آپ کیا سورتحال بن رہی ہے اگر آپ اسی دونوں کو کمپیر کر لیں تو آپ کو ساہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں سولونٹ کی مقدار زیادہ ہے آپ کیا بات کروگے آپ یہ کہوگے کہ مولیلیٹی میں مولل سلوشن کے اندر سولونٹ کی قوانٹی زیادہ ہوتی ہے اس لیے جو مولل سلوشن ہوتے ہیں وہ comparatively dilute ہوتے ہیں یہ دو باتیں ہوگے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگر آپ گھور کریں تو مولیلیٹی میں آپ کیا لے رہے ہو کلو گرام آف سولونٹ یعنی سولونٹ کو کلو گراموں میں لے رہے ہیں لیکن مولیلیٹی میں کیا لے رہے وولیم لے رہے سولوشن کا تو تیمپریچر کا کلو گرام یعنی ویٹ پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا لیکن وولیم پہ افیکٹ ہوتا ہے لہٰذا جو وولیم پہ جب افیکٹ ہوگا تو پھر تیمپریچر جو ہے وولیم پہ جب افیکٹ کرے گا تو پھر مولیلیٹی افیکٹ ہوگی یعنی جو بولر سولوشن ہیں ان کا افیکٹ مولیلیٹی پہ ہوتا ہے لیکن مولیلیٹی پہ نہیں ہوتا تو ادھر آپ یہ بات لکھ سکتے ہو کہ تیمپریچر جو ہے وہ افیکٹ آن مولیلیٹی ٹھیک ہے بٹ ناٹ آن مولیلیٹی اچھا وجہ کیا ہے وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ والیم جو ہے تیمپریچر کے چینج کرنے سے چینج ہو جاتا ہے مولیلیٹی میں ہم والیم لیتے ہیں سولوشن کا ادھر ہم کلو گرام سولویٹ لے رہے ہیں تو ویٹ تیمپریچر سے افیکٹ نہیں ہوتا لہذا تیمپریچر کا افیکٹ مولیلیٹی پہ بھی مولل سولوشن پہ نہیں ہوتا اب اگلا ہے مول فریکشن اب مول فریکشن ہے نا یہ بھی کیا ہے مول فریکشن بھی ایک کنسٹریشن کا یونٹ ہے یہاں ہم کیا کر رہے تھے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک کلوگرام سولویونٹ میں کتنے مول آف سلیوٹ ہیں یہاں ہم کیا کر رہے یہاں ہم مول فریکشن میں کیا ڈسکس کریں گے ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹوٹل جو مول ہیں تمام سلوشن کے اندر اس سلوشن کے اندر کتنے مول ہیں مطلب کتنے کمپوننٹ ہیں ایک ہے دو ہے تین ہے چار فرض کریں اس کے اندر دو کمپوننٹ یعنی دو کمپوننٹ ہے ایک وارٹ ہے اور ایک شوگر ہے شوگر فرض کریں سلیوٹ ہے وارٹ سولونٹ ہے اب شوگر ایک کمپوننٹ ہو گیا وارٹ دوسرا کمپوننٹ ہو گیا اب جب ہم اس کی مول فریکشن کو فائنڈ کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم ان دونوں کے مول نکال شوگر کے مول نکال دونوں مول نکال کر ان کو جمع کر دیں گے اب وہ جمع کریں گے تو وہ ٹوٹل مول ہو جائیں گے وہ جو ٹوٹل مول ہے وہ بٹے کے نیچے رکھیں گے اور بٹے کے اوپر جس کی مول فریکشن فائنڈ کرنی ہے اس کے مول رکھ کر ٹوٹل مول پر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ مول فریکشن آ جائے گی تو مول فریکشن ہوتی کیا ہے بسکل ایک ریشو ہوتی ہے one component کے مول to the all components of the mixture تمام جو components کے مول ہیں ان کو نیچے رکھ کے جس مول فریکشن معلوم کر نہیں اس کے component کے مول اوپر رکھ ڈیوائیڈ کر دیں تو مول فریکشن اب میں آپ کو تھوڑا سا یہاں لے کر چلتا ہوں اب ذرا دیکھئے فرض کریں ہمارے پاس تین component ہے میں ایک جمپل یہاں پر دے دیتا ہوں دیکھو ایک a ہے ایک b ہے اور c تین component ہے a کی مول fraction x a b کی مول fraction x b اور c کی مول fraction x c اب کیا دیا آپ نے some of the mole fractions of all the components in the mixture is unity کس کی بات ہم بعد نہ کر لیتے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ مول fraction نکال 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 دیکھیں دیکھیں مول fraction کو x a سے ظاہر کر دیں x a سے ab x سے ہم نے ظاہر کر لیا a کی مول fraction ہو گئی x a ab دیکھیں x a کس کے برابر ہے اوپر a کے مول آگئے اور نیچے total مول آگئے تو یہ مول fraction ہو گئی اگر b کی مول fraction لے لی ہے تو b کے مول آگئے اور total مول نیچے آگئے یہ سارے مول کو جمع کر لیا اگر دو کمپوننٹ ہوتے تو صرف دو کو جمع کر تین کمپوننٹ ہے تو تین کو جمع کر لیا اسی طرح c کے مول fraction جو ہے nc divided by r تو یہ ہو گیا ہم آگے جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ some of the mole fractions of all the components in the mixture is unity is unity some of the mole fractions of all the components in the mixture is unity اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام components کا جب ہم mixtures کا جو ہے وہ اس کا سکم لیتے ہیں mole fractions کا تو وہ one کے برابر رہتا ہے یہ سوال exam میں آجاتا ہے کہ وہ کیسے ہوگا تو اپنے یہ ہی سے شروع شروع کرنا ہے let's suppose this fraction this and this اور 3 components ہیں اور پھر ان کی mole fraction یہ بنے گی اور ان تمام کو x a plus x b plus x c لکھ دیں x سے آجائے گا x b اور ان کی value آجائے گی اب دیکھیں یہ lcm آگیا اب یہ lcm اس سے cancel ہو گیا اور اور اوپر بچ گیا plus n b اور یہ اس سے cancel ہو گیا اور اوپر بچ گیا n c یہ دونوں آپس میں cancel ہو جائیں گے اور برابر آ جائے گا one k اس کا مطلب یہ ہوا کہ mole fraction کا جو sum ہے وہ one کے برابر ہو گیا جی یہاں تک بلکل clear ہو جانا چاہئے اب یہاں definition اس کے mole divided by total number of mole اس کو total number of mole this is called mole fraction اب ppm solution جو ہے یہ بھی concentration کا unit ہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ppm solution جب آپ نے ppm نکال لے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو اوپر salute کا mass لیتے ہو نیچے mass of solution ملٹیپلائی کر دیتے ہو 10 is par 6 basically million ہوتا ہے اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ہے کیا مثلا سب سے پہلے یہ بہت trace amount of solution concentration سے آپ پائنگ کر سکتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس solution ہے آپ اس کے million حصے کر لیتے million حصے اس میں ایک حصہ اگر آپ لے لیں تو وہ one ppm solution ہوگا یعنی اگر آپ solution کے million حصے لے لیتے ہیں اور اس میں ایک part of solution جو ہے one ppm solution کہلائے گا number of parts of solution یعنی solution کے وہ حصے solution کے وہ part جو million parts of solution میں حل ہیں million parts of solution میں حل ہے اس کو ppm solution کہیں گے اور ppm solution کس کے برابر ہے mass of solution یہ بھی mass of solution ہی نیشے لیں گے جیسے آپ مولیریٹی میں لیا ہے لیکن مولیریٹی میں آپ نے والیم لیا یہاں mass لیں گے اور multiply by six یعنی سمجھ لیں کہ million million حصوں میں سے ایک حصہ one ppm کہلائے گا اور اگر آپ ادھر بات کریں ادھر بھی اگر ایک مول لیں گے تو ایک molar کہلائے گا دو مول لوگ تو دو مول جتنے مول لوگ اتنے molar solution بنے گا ادھر بھی جتنے مول لوگ اتنے molar solution بنے گا ادھر آپ جتنا mass لوگ اتنے ppm solution بن جائے گا اب اسی حساب سے یعنی کہ مول سالیوٹ اس کو 10 ریز پر سکھ مل ٹپلائی کرنا تو پھر ppm ہمارے پاس آ جائیں گے اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات clear کروانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی solution کی molarity solution کہتے ہیں اور اگر molarity one ہو اس کو molar solution کہتے ہیں اگر molarity دی گئی ہو تو اس کو standard solution کہتے ہیں یعنی اس نے ہمیں بتائی ہے کہ یہ آپ کی molarity ہے آپ کو کہتا جی you are given one molar solution calculate the concentration of flam altitude یہ کیا ہے یہ جو solution ہے جو آپ کو بتا رہا ہے وہ standard solution solution لیکن اگر وہ یہ بتا رہا ہے کہ molarity one ہے بتا رہا molarity وہ کتنی بتا رہا ہے one تو پھر وہ اس کا مطلب بتا رہا molarity کتنی بزار رہا ہے مطلب وہ standard بھی ہے molar بھی ہے تو molar solution وہ ہوتا ہے جس کی molarity one ہوتی ہے اور standard solution وہ ہوتا ہے جس کی molarity known ہوتی ہے so this is all about today's lecture this was very interesting lecture اس کے اندر آپ نے تمام باتیں یاد رکھ ہے molarity کیا ہوتی molarity کیا ہوتی ہے مول fraction کیا ہوتا بی 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 ام کیا ہوتا ہے کمپری سلوشن ڈیلیوٹ ہوتا ہے اگر آپ کسیم نایییوٹ آپ یہ آپ کسیم نایییوٹ میکنو کسیم ناییوٹ کسیم 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 موسیقی